ناظرین آج جو ہمارا موضوع ہے وہ خلفہ راشدین کے حوالے سے ہے کہ ان کا دور خلافت کیسا تھا، طرز حکومت کیسا تھا اور ان کے زندگیوں سے دور خلافت سے ہم کچھ سیکھ سکیں اور اپنی رہنمائی کر سکیں اگر بات کی جائے خلفہ راشدین کے حوالے سے، دور خلافت کے حوالے سے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسال کے بعد جو اہد خلافت تھا جو دور تھا وہ خلفہ راشدین کا دور کہلاتا ہے اور اس کی جو مجموعی مدت ہے وہ تیس سال بتائی گئی ہے سب سے پہلے خلیفہ راشد حضرت ابو بکر تھے اس کے بعد حضرت عمر فاروق تھے جس کے بعد حضرت عثمان غنی تھے اور پھر حضرت علی تھے تو ناظرین این کی شخصیت بارے بات ہوگی طرز حکومت پر بات ہوگی اور ہم کوشش کریں گے ان کا طرز حکومت جو تھا جو انداز حکومت تھا اسے ہم کچھ سیکھ سکیں اور اپنی زندگیوں میں مصبت تبدیلیاں لے کر آسکیں آج کی ہماری نشست میں ہمیشہ کی طرح روس کی طرح ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر پیر تاریخ شریف زادہ صاحب السلام علیکم بیٹر ساتھ تشریف فرمائے مفتی عبدالشکو حقانی صاحب مفتی صاحب السلام علیکم اور خوش آمدی ناظرین آج ہمیں جوائن کر رہے ہیں معروف قوال سیف میاداد کیف میاداد اور ان کے ہم نوا ہم ان سے بہت خوبصورت کلام بے سنیں گے لیکن سب سے پہلے اپنے موضوع کی جانب بڑھتے ہیں اور اس موضوع پر گفتگو کا آغاز کرتے ہیں ڈاکٹر آپ سے اگر اس پر گفتگو کا آغاز کیا جائے تو سب سے پہلے جو خلیفہ راشت تھے وہ حضرت ابو بکر تھے ذرا ان کی شخصیت پر بیان کر دیجئے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں اور ان کے انداز حکومت نے طرز حکومت نے ہمیں کیا سکھایا اور کیا بتایا بسم رب محمد کریم علیہ السلام سب سے پہلے تجا داوری کا شکریہ اور ہمیشہ کی طرح آج کا عنوان بھی میں سمجھتا ہوں کہ اسلام کے خوبصورت چہرے کی طرف ہماری توجہ دلاتا ہے حقیقی معنوں میں انسانی تعریف میں جس اہب نے سب سے زیادہ انسانوں کو رہت اتا کی آسانیہ اتا کی ایک کے زندگی گزارنے کا کرینہ سلیکہ تہذیب آداب اتا کیے اکرام آدمیت سکھایا یہ ساری خوبیوں سے مرسہ جو زمانہ ہمیں نظر آتا ہے اگر اسے اہد خلافت کہا جائے تو شاید غلط نہ ہوگا اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ وہ ساری ہستیاں جن کے اسمائے گرامی سے آج آپ نے اپنے سرنامہ کلام میں برکت حاصل کی یہ ساری وہ عظیم الشان ہستیاں جنہیں میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا والہانہ اور عظیم الشان قرب میسر آیا زمانہ میسر آیا حضور کی براہراز توجہات میسر آئیں حضور سے اقتصاب فیض کرنے کا موقع ملا اور یہ عرب کے وہ لوگ جو ظاہری طور پر بنیادی تحذیب و تمدن سے بھی آ رہی تھے اللہ نے ان سے ایسے عظیم الشان کام لیے جو رہتی دنیا کے سارے انسانوں کے لیے ایک بہترین مثالیہ ہیں اور مسلمان تو مسلمان مسلم مورخین تو مسلم مورخین دنیا بھر کے سارے غیر متاسب سیرت نگار جو شخصیات پر کام کرنے والے لوگاں وہ یہ کہتے ہیں کہ بلا مبالغہ انسانی تحذیب میں خلفائی راشدین کا وہ جو تیس برس کا عہد جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا اس سے بہترین اور خوشحال زمانہ کوئی موجود نہیں تھا اب ہم یہ جاننا چاہیے کہ وہ کیا کمال تھا جس کی وجہ سے یہ شخصیات جو ہیں ان کا عہد اتنا برکت سے برپور ہوا اور اتنا منفرد عزتوں کے ساتھ جو ہے وہ آراستہ اور پیراستہ نظر آتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ جناب عبقر صدیق کی ذاتِ گرامی ہو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذاتِ گرامی ہو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو یا جناب علی کرم اللہ علی کریم کی شخصیت ہو ان سب کی شخصیت کا جو سب سے بنیادی اور اساسی حوالہ ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی غیر مشروط محبت غیر مشروط عدب اور ایک درجہ آگے جا کے غیر مشروط عطاعت ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان تک جو خیر پہنچا جو عزت پہنچی اس کے بنیادی اسباب اور حوالوں میں سب سے نمائیں حوالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا قرب تھا آپ دیکھیں نا عزت عبقر صدیق کے بارے میں میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ آپ کا جو انفرادی ایک اجاز ہے یعنی اسلام میں سبقت لے جانا مردوں میں پہلے اسلام قبول کرنا حجرت میں حضور کے ساتھ پہلے حجرت کرنا پھر قبر حضور کے زمانے کے بعد خلافت کی ذمہ داری سمالنا اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسے غار کے اندر افاقت نصیب تھی اسی طرح مزار کے اندر افاقت کا نصیب ہونا اور پھر قبر رسالت عمام صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ قیامت کے دن جب یہاں سے اٹھائے جائیں گے لوگ دوبارہ سے یوم حشر کے دن اٹھائے جائیں گے تو سب سے پہلے میں اٹھوں گا کوئی زمانہ آپ کی زندگی کا ایسا ہمیں نظر نہیں آتا حضور کے وسال تک جس میں وہ سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم قدم نظر نہ آتے ہوں وہ بہت انتہائی نجی نویت کے فیصلے ہیں ان میں بھی آپ مشاورت کرتے ہوئے حضور سے نظر آتے ہیں اور بہت اجتماعی درجے کے امت کے درجے کے فیصلے ان میں بھی آپ کی رائے جو ہے حضور کے ہاں بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھی جاتی ہے اور ایک غیر مشروط جو وفاداری کا انصر ہے اگر اس کا کوئی تاریخ میں استعارہ ہو سکتا ہے تو جناب عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور میں تو سچی بات ہے یہ کہتا ہوں کہ آپ تصور یہ کی دیئے کہ جس ہستی کی رفاقت میں رہنے والا عبو بکر صدیق ہوگا آپ تصور کریں وہ خود ہستی جو ہے کتنی آل لار فاو صاف کے ساتھ مذہین ہوگی میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی سرزمین پر ہیں عشاء کی نماز کے بعد حضور کے گرد ہلکا بگوش ہیں حضور کسی بات پر گفتگو کرنے کے دوران اچانک خاموش ہو جاتے ہیں اور تھوڑی دیر کے بعد جس موضوع پر گفتگو ہو رہی تھی ہے اسے منقطع کر کے ایک تھنڈی آ بھرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انقریب تمہارے رسول کے گھر میں ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے جب تمہارے رسول کے ہاں نہ کھانے کو کھانا موجود ہوگا نہ پینے کو پانی موجود ہوگا اور نہ پکانے کو آگ موجود ہو ایسی قسمہ پرسی کے عالم میں تمہارا رسول اپنے گھر سے نکلے گا اور جب اللہ کا رسول اپنے گھر سے ان تین چیزوں کی طلب میں نکلے گا جو شخص یہ تین چیزیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کرے گا حضور نے فرمایا قیامت کے دن سے لے کے لافانی زندگی تک وہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا قرابت دار ہوگا جیسے یہ دو انگلیاں ہیں اور واقعات میں سیرت نگاروں نے لکھا کہ سرکار دو عالم نے یہ دو انگلیاں آپس میں ایسی جوڑی ہیں اور دوسرے ہاتھ سے ان کو اوپر سے مضبوطی سے پکڑ لیا گویا یہ الگ نہیں ہو سکتی اتنی قربت کی بشارت دی وقت گزرتا گیا سارے حساب نے یہ بات سنی اور سب نے اس پہ حسرت اور دعا کی کہ پروردگار نہ جانے وہ کون خوش نصیب ہوگا جسے یہ شر فاصل ہوگا وقت گزرتا گیا گرمیوں کے دن تھے جب یہ بات ہوئی پھر سردیاں آئیں پھر گرمی آئیں پھر سردیاں آئیں اڑھائی برس کا وقت گزر گیا اور پھر مدینہ کی یخبستہ رات میں ایک رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حرم سے پوچھا اپنی ازواج میں سے کسی سے پوچھا کہ آج کھانی کے لیے کچھ ہے تو عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ تین دن سے چولا تھنڈا ہے کہا پینی کے لیے کچھ موجود ہے کہا یا رسول اللہ اتفاق ایسا ہے کہ پینی کے لیے کچھ موجود نہیں ہے کہا پکانی کے لیے کچھ موجود ہے کہا یا رسول اللہ وہ بھی اسباب میسر نہیں ہیں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاشانہ نور سے باہر آتے ہیں مدینہ کی وہ یخبستہ سردی ہے اور اڑھائی سال کا وقفہ ہے بیچ میں اڑھائی سال کے بعد وہ رات آ جاتی ہے جس کا حضور نے تذکرہ کیا تھا میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دروازے کا کواڑ جو ہے اسے کھولتے ہیں اس کی کنڈی کھولتے ہیں اور جیسی وہ کواڑ کھلنا شروع ہوتے ہیں کواڑ کے کھلنے کی مدینہ کی اس سرگوشی کے اندر چیختی ہوئی کواڑ کی آواز جو ہے جیسی وہ بلند ہوتی ہے تو ایک شخص تین برتن حضور کے سامنے آکے رکھ دیتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تینوں برتنوں میں تین چیزیں دیکھتے ہیں مسکراتے ہیں سامنے آنے والے کی پیشانی چونکتی ہیں اور پوچھتے ہیں کہتے ہیں اے ابو بکر تمہیں کس نے بتایا کہ آج تیرے رسول کی طلب یہ ہے کہا ہے میرے محبوب آج سے اتنے وقت پہلے آپ نے یہ اس رات کا تذکرہ کیا تھا حضور نے فرمایا اس بات کو تذکرہ کیے تو اڑھائی برس گزر گئے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول آپ کے تقرب کی قسم ہے آپ سے جو میری قربت ہے محبت ہے اس کی قسم ہے جس رات آپ نے یہ بات بیان کی تھی اس رات سے لے کے آج کی رات تک ہر رات ابو بکر صدیق کی آپ کے دروازے پہ ایسی ہی گزرتی ہے آپ تصور کی دیئے جب محبت اس اعلیٰ درجہ کمال پر پہنچتی ہے تو پھر اللہ کی طرف سے سلام آنا چروع ہو جاتے ہیں پھر ابو بکر سے بندہ صدیق بننا چروع ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے درجات میں ہر آن برکتیں اطاف کریں اور یہی وہ ڈاکٹر انداز محبت تھا اور انداز عقیدت تھا کہ انہیں صدیق کا درجہ دیا گیا یا مرتبہ دیا گیا